کہا تھا کہ میں بس اب ریٹائر ہو جاؤں گا کچھ عرصے میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں نے جو ساری عمد نہیں کیا کہ آرٹس کا اتنا شوق نہیں رکھا مجھے ایڈمیشن دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کا اولڈس ٹوڈنٹ ضرور بنوں گا ادھر آکے کچھ باتیں کی تھی سویری صاحب نے مجھے جب آئے تھے سیہا صاحب اور سویری صاحب نے کہا تھا کہ یہ پچھلی بارشوں میں ہماری ہیریٹیش کو کافی نقصان پہنچا ہے سردار شاہ صاحب سے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور ہمارا جو ہیریٹیش دپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہ ہیریٹیش بیلڈنگز کو بکوز یہ جو ہمارا ہندو جمحانہ ہے ہیریٹیش پروپٹی ڈکلیڈنگز ہیریٹیش اس ادھر آکے اور اس کی ریپیر کرے اور ریسٹ شوڈ یہ ہمارا گھرسہ ہے حکومت سندھ اس میں فینانچل کوئی ایشو نہیں آنے دے گی لیکن ضرور یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے ریسٹور کرے اسی طریقے سے بنائے جیسے ہی اوریجنل یہ ہو لیکن اگر یہ نہیں کیا لیکن میں نے کئی جگہ پہ دیکھا اور جاکہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہماری ہیریٹیج کو ہم نے جب پروپر لوگوں کو نہیں اس میں ہم نے involve کیا تو ایک بڑا بھدہ سا سٹرکچر بنا دیا ہے ایک موڈن سٹرکچر جائے سے بنتا ہے وہ بنا دیا ہے ویسا انشاءاللہ تعالی اس کو نہیں ہونے دیں گے اور حکومت حسین کی طرف سے میں یہ بلکل آپ کو پورا یقین بلاتا ہوں کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے تو ایٹس اوریجنل شیپ اور سردارشاہ اس میں دیفنیٹلی اپنا جو ہے ان کو میں نے کہا ہے وہ ضرور یہ رول اپنا ادا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ نائپا اور اس طریقے کے اور جو بھی ادارے ہیں ان کی مکمل سپورٹ ہمارے منسٹر کافی ایکٹیو میں مجھے کھلے کوئی ایسا دن ہوتا نہیں ہے جس دن کوئی نہ کوئی جیسے انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ کوئی نہ کوئی کلچرل ایونٹ اس صوبے میں نہ ہو رہا ہو وہ کراچی سے لے کلچرل ایونٹس کیوں نہ ہو کراچی میں ہیدر آباد میں شکر میں شہروں کے اندر کلچرل ایونٹس کیوں نہ ہو سردارشاہ اور ان کا ڈپارٹمنٹ اس کو کافی ریلیجیسلی ایک پورا کیلنڈر اپنا بنایا ہے بلکہ میں نے ابھی پیچھتے طرح کہا تھا کہ ہمیں کلچرل کیلنڈر بنانا چاہیے اور وہ سال کے شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تاکہ جو لوگ وزٹ کرنا چاہیں کراچی وہ اپنے اس کلچرل ایونٹس کے حوالے سے بھی اپنا سکیجول بنائیں کہ وہ آئیں کراچی ہیں جن کے باقی پورے ہمارے اسوں میں ہمیں کلچرل کیلنڈر ایک بنا کے اور میں سردار شاہ سے ذکر ہوں کہ اس سال بجٹ کے دوران میں اپنا کلچرل کیلنڈر پیش کریں کہ نیچٹ یئر میں اپنا کلچرل ایونٹس کیا ہوں گے ہمارے اور وہ ایڈوانس میں سب کو پتا ہوں پروجیکٹڈ ہو پراؤپرلی اس سندھ دھرتی سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں وہ ایسے کلچرل ایونٹس میں آنا چاہیں گے لیکن ان کو ایڈوانس نوٹس اور پھر ان کی جو فسلیٹیٹ کرنا وہ حکومت کا اور کلچرل دپارٹمنٹ کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے میں آج جو گریجویٹنگ سٹورنٹس ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ کووٹ کی وجہ سے سیرمنی نہیں ہوئی تھی اور یہ دو یا تین سال کے گریجویٹس سے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسے عمویدین صاحب نے اپنے کی نوٹ ایڈریس میں کہا اور اور عیسیرا سے بیلالات پیش کرتا ہوں اس دیہا صاحب کیٹ کیٹکیٹ کیویٹس سے اور انہوں نے باتیں کی ریکارڈنگ دی ان ٹالرنس جو سوسائٹی میں آگیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں بہت بڑا کردار ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنا وہ کردار ادا کریں گے اور اس کے ساتھ سا جیہ صاحب نے اند کیا تھا کہ لائف is work ورک is life and there is no life without work وہ ہم نے جس چوبے میں بھی ہو اگر اس میں ہم یہ چیز فالو کریں تو انشاءاللہ نہ صرف ہم اپنے لئے بہتر کریں گے اس صوبے کے لئے اور اس ملک کے لئے بہتر کریں گے میں ایک بار پھر نیپا کو بہت مبارک بات دیتا ہوں آج کے اس ایونٹ پہ اور آج کے گراجویٹنگ سٹوڈنٹس اور ان کے جو پیرنٹس ہیں جو سارے بیٹھے ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب کو کے لئے نیک تمنا ہے آپ کے فیوچر کے لئے اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنے شعبے میں کامیابیاں حاصل کریں گے اور اس شہر اور اس صوبے کا نام روچن کریں گے اور اپنی انسٹیٹوشن ناپا کا نام روچن کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات میں جناب جاوید اقبال صاحب اور جنید زبہری صاحب